اور سوشل میڈیا پر اکثر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو اس نے خراب کر دیا خراب کر دیتا ہے اجنبیوں کو ملا دیتا ہے اور اپنوں کو دور کر دیتا ہے لیکن لیکن یہی سوشل میڈیا جو ہے کراچی کی چمان آرہ کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہوا اور ہوا یہ کہ 51 سال کے بعد سوشل میڈیا کی مدد سے ان کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی چمان آرہ صاحبہ جو ہیں ان کی بیٹی ان سے بچھڑ گئی تھی ان میں تسلیمہ اور ان کو ملانے میں جو اہم کردار ادا کیا وہ ہیں ولی اللہ صاحب یہ تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم خوالیکم سلام بہت شکریہ آپ دونوں کا اپنے وقت نکالا تسلیمہ صاحبہ سے بھی ہماری بات ہو سکتی ہے نا تسلیمہ صاحبہ سے بات اچھا وہ کنیکٹ ہو رہی ہے چلے جائیں لیکن یہ ہے کہ ہم ولی اللہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کردار کیا تھا اور آپ نے کیسے ملایا ان دونوں ماں بیٹی کو جو بچھڑے ہوئے تھے کامن سال سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا آپ نے پروگرام میں دعوت دی تو میں آپ کو اپنے بارے میں ذرا مختصر بتاتا چلوں دوہزار اٹھارہ سے میں نے ایک کام شروع کیا تھا جو بچھڑے لوگ ہیں ان کو میں نے ملوانے کا کام شروع کیا تھا سب سے پہلے ہم نے ایک خاتون کو اپنے پیاروں سے ملوائے تھا سینتیس سالوں بعد تو یہ کیس جب میڈیا پر وائرل ہوا تو اس طرح کے مزید کیسز ہمارے پاس آئیں اب تک ہم ففٹی تری اس طرح کے خواتین کو اپنے لوگوں سے ملوان چکے تو اسی طرح جو چمن آرہا ہے ان کی بیٹی ایک بیٹی دو سال اور ایک بیٹی تین سال کی عمر میں اکتر کی جدائی کے بعد جو بنگلی دیش اور پاکستان الگ ہوئے تھے دو بیٹیاں وہاں رہ گئی تھی اور ماں ان کی یہاں آ گئی تھی تو ان کے جو بیٹی ہیں ان کی بیٹی کے دامات نے مجھ سے رابطہ کر کے ان کی ڈیٹیل دی تھی کہ ہماری ماں ہیں اس طرح اس طرح ان کی کچھ تصویریں بیجی تھی پرانی تو وہ میں نے اپنے پیج پر میں نے وہ اپلوڈ کی وہ پوسٹ وائرل ہوئی میرے ایک فولوور نے وہ ایک ویٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تھی تو اتفاقی طور پر ان کی جو بھانجے ہیں کراچی میں وہ اس گروپ کے ممبر تھے انہوں نے اس گروپ میں پوسٹ دیکھ کر میرا نمبر اس میں لکھا ہوا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے بتایا کہ چمن آرہ میری خالہ ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے پھر میں ان کے گھر آیا تھا ان کو میں نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ تقریباً ایک ایون سال بعد میں نے ویڈیو کال پر بات کروائی تھی چمن آرہ صاحبہ یہ بتائیں یہ آپ کی بیٹی ہے آپ سے بچھڑی کیسے تھی وہ ایسا کہتا ہے جب ہم یہاں سے گئے تھے جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہم جی ماں پہ رائے کچھ دن اور رائے کے پھر ماں جنگ ہو گئی تو بچے اس طرح بیچھڑے تھے میرے کہاں پر کس جگہ پر ہمارے لڑائی ہو گئی دن وہاں سے بیچھڑے تھے دناشفور میں بنگلہ دیر دناشفور میں اچھا صحیح تو اب یہ پتہ چل گیا کنفرم ہے کہ یہ آپ کی بیٹیاں ہی ہیں کیونکہ 51 سال کے بعد پہچاننا بھی تو مشکل ہوتا ہے ولی اللہ صاحب اس نے آپ بھی ذرا میں بتائیے گا یہ نہیں مشکل کیا بیٹا ہے ایک بات سنو میری میری تصویریں ہیں نا ان کے باپ کے ساتھ میں ہیں تم اپنی تصویر میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے جی ان کی بیٹیوں نے ان کے اپنی امی کی تصویریں بیجی تھی جو پچاس سال پہلی کی تصویریں تھی اور وہ بیٹیاں بھی ساتھ ہیں شاید میں نے آپ کے ٹیم سے شیئر بھی کیے وہ تصویریں جو تصویریں وہاں بیٹیوں کے پاس تھی وہی تصویریں یہاں کراچی بھی بھی ماں کے پاس موجود تھی اور جو نام انہوں نے بتائیں سارے رشتے بتائیں جو اپنے شوہر کے بارے میں جی تو سب چیزیں میج تھی دبتر دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے یہ کہ کس طریقے سے ملی اچھا اب جب یہ ملاقات ان کی ابھی تو یوں کہہ لیں کہ وہ ویڈیو کال پر ہوئی ہے تو اب جو بیٹیاں ہیں وہ کہاں کہاں ہیں اور ان کی ملاقات اب کیسے ہوگی فیزیکلی کیسے ملاقات کریں گے وہ جی ان کی دو بیٹیاں تھی ایک بیٹی تین سال کی تھی ایک بیٹی دو سال کی تھی ان کی ایک بیٹی بنگلہ دیش میں ہے اور ایک ڈینمارک میں ہے تو جیسے ہی ان کی ہم نے ملاقات کروائی تھی اس کے بعد سے پورا پورا دن یہ ماں بیٹی دوستوں کی طرح ویڈیو کال پر بات کرتی آ رہی ہے اور روتی ہے ایک دوسرے کے لیے ان کی بیٹیاں بہت بہچین ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی ماں کو بنگلہ دیش بولائیں تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری آواز ارباب اختیار تک پہنچے اس آمہ کے لیے ویزے کے انتظام جلد ازلد ہو سکے کیونکہ بنگلہ دیش کے ویزے ذرا اتنی آسانی سے نہیں ملتا آمہ بھی بار بار مجھے کالے کرتی پوچھتی ہے کہ بیٹا میں کیا کرو اب کیا ہوگا وہاں بیٹیاں بھی بار بار پوچھ رہی ہے تو ہم ابھی ایسی بھاگ دور میں ہیں کہ کس طرح سے امہ کو وہاں بھیجا جائے بنگلہ دیش والی ہو گئی یا ڈینمارک والی ہو گئی وہ نہیں آسکتی ادھر دیکھیں بیٹیاں دونوں آئیں گی تو ان کے لیے بھی دو بندوں کے لیے تکلیف ہیں دو بندوں کے لیے وہ بہت لمبا پروسس ہے یہاں سے ماں اکیلی ہیں اکیلی ایک بندی ایک انسان کا جانا زیادہ آسان ہے تو اب ان کی والدہ یہ کس کے ساتھ رہتی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہماری امی ہمارے پاس ہے ہم ذرا ان کے خیال کرے یہاں پر پھر جب یہ پاکستان آئی تھی یہاں پر ان کی رشیداروں نے شادی کرائی تھی ان کے شوہر تو فوت ہو چکے ہیں یہاں ان کی بیٹیاں ہیں ان کے بیٹے ہیں پاکستانی جو دوبارہ ان کے یہاں شادی ہوئی تھی یہاں پر بھی ان کی پوری فیملی ہے تو یہاں ان کے گھر میں رہے ہیں تو وہ والی فیملی ہیلپ کر رہی ہے ان کو کہ کوئی کاغذات بنے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے طرف سے کسی بھی طرح کی مدد چاہیے وہ ہم تیار ہیں بس آپ صرف یہ بتایا کہ کرنا کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس طرح کی جتنی بھی خواتین پچاس سے زیادہ خواتین کو جو ہم نے رابطہ کروایا ہے جی جی بتائیں بتائیں میں یہ بتا رہا تھا جتنی بھی خواتین کو ہم ملواتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم ملیں گے کیسے تو ان کے ویزے اور دستویزات اور ان کے جو ٹکٹ کے اخراجات ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں ابھی چمن آرہا کہ ٹکٹ کے اخراجات کی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ ویزا بنگلہ دیش کے لئے ہم نے پہلے خاتون کے لئے ویزے کا اپلائے کیا تھا تقریبا سات ماہ بعد تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا بیٹی یہاں پاکستان میں تھی لڑکانہ میں اور ماہ وہاں بنگلہ دیش میں تھی تقریبا ہم نے پینتالیس سال بعد ان کو ملوائے تھا بیچاری ماہ کچھ دنوں پہلے وفات ہو گئی اور بیٹی یہاں رہ گئی بیٹی نے ویڈیو کال پر اپنی ماہ کال ویزا کیا اور ویزے کی انتظار میں بیٹی رہی وہ ماہ چلی گئی فوران منسٹر جو ہمارے وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پورے معاملے کے لئے کچھ نہ کچھ کریں گے ٹکنالوجی جو ہے اس نے بڑا یہ زبردست کام کیا ہے کہ ورچولی تو ملا دیا بہت شکریہ دا کریں گے ولی اللہ صاحب اور چمن آرہ صاحبہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور یہ جو آپ لوگوں کا ملنا ہے جب آپ لوگ ملیں گے انشاءاللہ تو بھی ہم پھر آپ کے ساتھ ایک سیگمنٹ کریں گے بلکل